تو مدر پردیش میں کون بنے گا مکمنتری اس پر آج ہو جائے گا فیصلہ اور آج کس کو یہاں پر مل جائے گی مکمنتری پت کی گردی لیکن اس پر کیا کہتا ہے سمیقرن اور تین بڑے چہرے جو ہیں مکمنتری پت کے دعویدار مانے جا رہے ہیں آگر سیورا سینگ کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا مکمنتری یا پھر سب سے بڑے دعویدار اس راجی کے لیے مکمنتری کے طور پر سیورا سینگ کا ہی نام سب سے آنگے آتا ہے آخر کار سیورا سینگ کے نام پر ہی سسفنس کیوں بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کئی بڑی بجت سامنے آ رہے ہیں دیکھئے مدر پت کے رائی نیتی میں سیورا سینگ سب سے پاپولر فیس مانے جاتے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں جو بیدھان سبا چناب لڑا گیا حالانکہ کچھ یہاں پر سیٹوں کے انترے سے وہ اس چناب کو ہارے لیکن کہیں نہ کہیں ایک سو نو سیٹ بھی وہ جیت کر لائے ہیں تو ان کو کافی پاپولر شہلہ مانا جا رہا ہے لیکن کیا یہاں پر ان کے نام پر سسفنس کیوں بنا ہے اب تک بدایق دل کا نیتہ انہیں کیوں نہیں چنا گیا ہے اس کے پیچھے بھی بڑی بجت سامنے آ رہی ہے بتا دیں آپ کے لئے کہ ماما جی کے نام سے رکھیات سبرا سنگ چوہان پورو سی ایم رہے ہیں اور اس بار بھی وہ سب سے بڑے دعویدار مانے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرح پر بات کی تو کانگریز کی سرکار گنانے کے پیچھے بائیس جو بدایق رہے ہیں اور ان بائیس بدایقوں کے پیچھے جس انسان کہہ سکتے ایک بڑے نیتہ کا ہاتھ رہا ہے وہ یہاں پر مانے جاتے ہیں نرنسی تومر تو کہیں کہیں جو ہے بی جی پی کے لئے یہاں پر جو سرکار اگر بن رہی ہے تو وہ نرنسی تومر کے پریاسوں کے بعد یہ سرکار بننے جا رہی ہے اور کہیں کہیں اس کو ہی ایک بڑا یہاں پر فیکٹر مانا جا رہا ہے اور اپچناب کے لئے بھی وہ کافی محکون ہونے والے ہیں تو اس کو بھی دھیان میں رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ چناب میں جیت کے بعد کانگریز بھی اب یہاں پر دم رکھ رہی ہے اور آنے والے چناب جو ہوں گے وہ ہوں گے اپچناب اور اپچناب میں کانگریز یہاں پر دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سرکار میں باپسی کریں گی تو اس سرکار سے کمالناس سرکار کو یہاں پر کانگریس میں برہک دل کا نیتا چل لیا ہے اور کئی نے کئی آنے والے چناب انہی کے اگوائی میں لڑے گی اور کئی نے کئی چھے مہینے کے اندر جو چناب ہوں گے وہ چناب میں اس میں کافی کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ اگر بات کے جو تمام جو ہیں چنوٹیاں اب بی جی پی کے ساتھ ہوں گی کیونکہ ایک طرف یہاں پر ماما کی بکھیات سردہ سنگھ چوہان جنتا چاہ رہی ہے کہ وہ ہی سردہ سنگھ کو ہی مکمنتری بنایا جائے لیکن حالات کیا کہتے ہیں کئی در میں اور منتری ہیں یہاں پر اگن سنگھ بات کے لئے نرین سنگھ تومار اور ان کا جو بائیس بدائک نے استیفہ دیا ہے وہ چھتر مانا جاتا ہے گڑھ مانا جاتا ہے تو جو آنے والے چناب ہوں گے وہ نرین سنگھ تومار اگر مکمنتری بن جاتے ہیں تو وہ جو چناب ہوگا اس میں کافی محکون بھومی گاہ میں ہوں گے اور وہ ان کا گڑھ مانا جاتا ہے اس کارن سے جو ہے اب یہاں پر پیچ پسا ہوا ہے حالانکہ آج سامپو دیکھ دل کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ وڑا فصلہ لیا جائے گا اور پی ایم موڈی کے بھی کافی قریب مانے جاتے ہیں نرین سنگھ تومار سیوراس سنگھ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں اگر یہاں پر نرین سنگھ تومار اور سیوراس سنگھ اگر پی ایم کے طور پر دیکھا جائے تو یہاں پر نرین سنگھ تومار یہاں پر فٹ ویٹتے ہیں مرد پردیش کے لیے لیکن کیا کہتے ہیں آنکڑے اور کیا بلیں گے حالات یہ تو بیٹھک کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن آنکڑے اور ریکارڈ یہاں پر کہہ سکتے کہ سیوراس سنگھ کے پالے میں ہیں اس ایک اور آنکڑا ہے یہاں پر ترت نکل کر آرہ ستروں کے حبالے سے کہ اگر سیوراس سنگھ یہاں پر پھر سے مقمنتی بن جاتے ہیں جو ریکارڈ ہے نرین مہدی جی کا اس کے برابر یہاں پر آ جائیں گے تو یہ بھی کافی مہت نمو مانا جا رہا ہے اور یہاں پر اگر بات کے تو آئی کمان کا فیصلہ انتن فیصلہ ہوگا اور کس کے نام پر مہر لگے گی اس کے علاوہ نرین سنگھ تومار کا بھی نام یہاں پر اس لیشٹ میں ہے تو تین بڑے نام ہیں جن میں اس طرف سے دیس میں آنگے فلحال جو ہے خبروں کے ساف سے سیوراس سنگھ کا ہی نام ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو نرین سنگھ تومار اس کے علاوہ نرود و نصرہ تین بڑے نام یہاں پر سرکار میں ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے مدد پردیش کا کون مرنا چاہیے بیجی بی طرح سے مقمنتری اپنی رائے کمڑے باکس میں رکھئے